امواتوں کے قائدین نواب اکبر خان گوٹی کے مخبین میں نے اللہ رب العزت کے کلام پاک سے آپ کی خدمت میں اقایت تلاوت کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَخْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ جو لوگ اللہ کے راستے میں اور ظلم کے ساتھ ختل ہو جائیں ان کو مئیت مت کہیں بلکہ وہ زندہ ان کی زندگی آپ نہیں سمجھتے ہیں لیکن در احقیقت وہ زندہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کی نواد اکبر خان بگوٹی صاحب وہ شہید ہوئے ہیں آج وہ زندہ ہے وہ مرے نہیں یہی وجہ ہے کہ آج سارے جماعتوں کے رہنمہ سارے تبقوں کے اور سارے زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ نواد صاحب کے بارے میں اچھے خیالات سے احساب جاتے ہیں جہاں تک میں نے محسوس کیا ایک سیاسی کاربون کی حسیت سے جب وہ زندہ تھے اور اس کے زندگی کے بعد آج تک نواد اکبر خان بگوٹی ایک گلیر ایک شجار رٹھنے والے انسان تھے ایک باؤسوس یا سبگان تھے ایک محب وطن لیڈل تھے ہر قسم کے تاثبات سے پاک مبرہ تھے نواد اکبر خان بگوٹی کے پارٹی میں نہ صرف بلوچ بلکی پختون پنجابی ہزارہ تمام قوموں کے رہنمہ ان میں شامل تھے اور ان کے ساتھ ان کی نمائے نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نواد اکبر خان بگوٹی کو کیوں شہید کیا گیا اس پہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے نواد اکبر خان بگوٹی کیوں مجبور ہوئے کہ وہ اسی پس چانسی سال کے عمر میں انہوں نے پہاڑوں کی زندگی اختیار کیا اور اس پر تجیبی آج بھی بلوچتان میں احساس محرونی ضرور نواد زادہ شہادین بگوٹی صاحب اس وقت وزیر آزاب کے ماوے اکسوسی ہے پارٹیوں کے قائدین نے ہمیشہ آمریت کا تسلسل سے مقابلہ کیا ہے ہمارے کئی رہنمہ شہید ہو سکے ہیں کئی رہنمہ جیرو میں رہ چکے ہیں لیکن حق بات جو ہے انہوں نے نہیں چکے بزور بازو بزور ڈانڈا آپ کسی وقت تک تو کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اس کا انجامہ اور نتیجہ خصوصاً آمیوں کے حق میں وہ بہت غلط ہوگا اور بہت سواحکن ہوگا تو آج ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ جیسے نواب اکبر خان بگوٹی نے بلوستان کے حقوق کے لیے حق اور صداقت کے لیے انہوں نے اپنی جان کو کا نظرانہ پیش کیا ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہم نواب اکبر خان بگوٹی کے فلسفے کو آگے پر آئیں گے اور ہم کسی آمر کے سامنے سجدلیز نہیں ہوں گے ہم کسی آمر کے سامنے ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ ہم شہادتوں کو برداشت کریں گے ہم جینوں کو برداشت کریں گے لیکن اپنے تمام اصلاب کے بشمول نواب اکبر خان بگوٹی کے فلسفے کو ہم تازہ اور زندہ رکھیں گے فلسفے کو شمسدین کاکر صاحب بسوپنی نزیل صاحب انوار مندوکیلہ مارے پارٹی سے نجرب کے صدر ملکہ بداکیم کاکر صاحب امردین آگا انکوے تاکران کے صدر اور میرے سامنے تشریف پرما مختلف سیاسی جماعتوں کے نواب کا پلو سب سے پہلے میں اپنی پارٹی اوامی نشنل پارٹی کی طرف سے نواب صاحب کو ان کی برسی کے موقع پر اپنی پارٹی کی جانب سے اور تمام پشتر آوام کی جانب سے ان کو خراجہ کی دت پیش کرتا ہوں اور ساتھی نیت کرتا ہوں کہ جس طرح آوامی نشنل پارٹی کی تاریخ لیے موشتانی پشتر آوامی نشنل پارٹی کی تاریخ لیے اوامی نشنل پارٹی کی طرف سے موسیقی 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 دارینا ساڈی ساڈی آگا اللہ پاک توڑکو جانت مکردوس میں جگہ دیکھتے جانب سکوکتی صاحب کا لوگولی توڑک توڑکو طریق جل مطاڈی لیے نوال شئی ساو اکایسی استیدی اکایسا لیمتا اکایسا نادا اکایسا دلیفتا اکایسا گراجита جوکے نا پیداوگا نا پیداوگا بکی ساوش شئی ساویسترکی استیدی اور جب سے نواب صاحب کی شادت بھی آج اس کا پندروہ بیسولوہ برسی ہے کھاکر نموری پاٹی اس پر پندروے یا سولوے میں سارے بچوں میں شریف ہوئے تھے اور شریف ہوتے رہیں گے کیوں کہ نواب صاحب نواب شہیم صاحب وہ ایک بلوچستان کے نئے بلوچوں کے نئے وہ سب کے بلوچستانیوں کے لیے بہتے جیسے کن رولا بائینے کا کہ اس کے کوئی کرپشن نہیں سا بہت کوئی ناوستے کیے یہ باکی اس میں ہم لوگ جب سے نواب صاحب کانا ہم سن روے تھے تو وہ کوئی کرپشن میں وہ ملوچ نہیں ہوئے سیاساتی ستارواتے لیڈرشپی ستارواتے ایماندارواتے یہ جب وزیر اللہ بنا جیسے کن رولا ایماندارواتی عبup شہم صاحب کانا ہم بدا کبھتے ایماندارواتے ہمkiem پھلوينی Pat Anth brروس ایماندارواتے موسیم نہیں کن الگ پاکی אני پکھلو کانا ہم کے gete جب وزیر اللہ بازے ، جب وزیره ، ژți 캔�شن موسیقσ موسیقی